مارننگ بریکنگ نیوز گناہ سے ارن یادو کو چناب لڑوائے جا سکتا ہے جبکہ دگوجے سنگھ کو راجگر سے چنابی میدان میں کانگریس پارٹی اتار سکتی ہے اور جھابوہ لوگ سبسیت کی اگر بات کریں تو کانتلال بھوریا کو چنابی میدان میں یہاں پر کانگریس پارٹی اتارنے کی تیاری میں ہے شہڑول سے پندلال مارکو کا نام اب تک فائنل مانا جا رہا ہے جبکہ اندور سے اکشے کانتی بم کا نام تے مانا جا رہا ہے نرسنگ پورکی اگر بات کریں تو سنجے شرما کا نام لگ بگ فائنل ہو چکا ہے موسیقی موسیقی اور شہیلیندر بھوریا ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجودن سے بات کریں گے شہیلیندر اٹھارہ سیٹوں پر ناموں کا اعلان کیا جانا ہے بارہ سیٹوں پر نام لگ بگتا ہے ہو چکے ہیں جو اب گوشت کیے جانے کا کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو چھ سیٹیں جن پر پینچ فسا ہوا ہے کانگریس کے لیے پرتم چرڑ پر ابھی فوکس میں ہے یا پھر سبھی اٹھارہ سیٹوں پر ایک ساتھ نام گوشت کیا جانا ہے اس لیے سمیں لگ رہا ہے کیا ہیں ڈیٹیلز دیکھیں بالکل جس طریقے سے کل دیر سام سی سی کی بیٹھک دلی میں آج اس لیے اس کے بعد جس طریقے سے کانگریس کے بڑے نیتاؤں کی جو بیان سامنے آئے جو جو اندر کھانے کی جو جانکاری ہے اس کے انصار یہی بات سہی ہے کہ لگ بگ بارہ سے ادھک سیٹوں پر سنگل نام پر سہمتی بن گئی ہے کچھ سیٹیں جن پر ابھی بھی پسو پیس کی سیٹی بنی ہے اس میں سب سے ادھک اگر اگر بات کریں تو گوالیر چمبل سنباک کی چاہے گوالیر سیٹ کی بات ہو مورینا کی بات ہو یا پھر دمو سیٹ یہ تین سیٹیں جن کو لے کر لگاتار ابھی بھی منتھن کا دور جاری رہنے والا ہے اور جن بارہ سیٹوں پر پرتیاسیوں کے نام کا اعلان ہونا ہے ان پر لگ بگ سنگل نام تیہ کر لیے گئے دیکھیں پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ بڑے دگج نیتا جو ہے وہ چناؤں لڑنے سے انکار کر رہے لیکن جس طریقے سے سکریننگ کمیٹی کی بیٹھ کے ہوئی اور اس کے بعد سی سی کی جب بیٹھ رکھی تو اس میں صاحب طور پر کہا گیا کہ مدی پردیس میں یدی ادھک سیٹیں جیتنی ہیں تو بڑے نیتاؤں کو میدان میں اترنا پڑے گا اور یہی کاران ہے کہ دگج نیتا جنگ کو راجگل سیٹ سے ایک بار پھر جو ہے وہ میدان میں اتر آ جا سکتا ہے دگج نیتا جنگ پہلے بھی راجگل کا پرتیت کرتے رہے ہیں اور ان کی وہ جو سنسنی شیطر ہے اسی شیطر میں ان کا گھر نہیں راجگل بھی آتا ہے تو ایسے میں ایک پربل دابیدار کے طور پر ان کو مانا جا رہا ہے اور ان کو یہ مانا جا رہا ہے کہ جب سوچی آئے گی تو دگج نیتا جنگ راجگل سے پرتیاسی کے طور پر نظر آئے گے دوسری سب سے مہدپور سیٹی گنا گنا کو لے کر جس طریقے سے لگاتار ارون یادب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پارٹی چاہے گی تو گناہ سے چناؤ لڑنے کو تیار ہے اور جس طریقے سے جو پرانے جو نام کئی سامنے آ رہے تھے اس میں کئی لوگ پیچھے ہٹتے نظر آ رہے تو یہی کارانے کے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ارون یادب جو ہے وہ گناہ سے پرتیاسی ہو سکتے ہیں اگر بھوپال کی بات کریں تو ارون سری واسطب کا جو نام ہے وہ لگ بگ تیم آنا جا رہا ہے نیرسنگ پور سے سنجا سرما جو تیدو کھڑا سے بیدھائک بھی رہے ہیں کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں کانگریس کے ان کو میدان میں اتار آ جا سکتا ہے بات سیڈول کی کریں جو پہلے سنجل میں جہاں مددان ہونا ہے پھندلال مارکو کانگریس کے بیدھائکے تیسری بار کے بیدھائکے یہ وہ نام ہیں شیلندر جو لگ لگ تیہ ہو گیا حالانکہ اب ان کی گھوشنا پہلے ہوگی یا پہلے وہ جو چھ سیٹیں جہاں پر ابھی امیدوار گھوشت ہونے کے لیے تیہ نہیں ہو پا رہا اس پر بات ہوگی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے ابھی کانگریس پارٹی کیا آج کرنے والی ہے اس پر آپ نظر بنایا رہے گا آگے ڈیٹیلز آپ سے پھر لیں گے بہت شکریہ اور اب خبر بھوچتالہ کی جہاں دھار میں بھوچالہ سروے سے جوڑی ایک بڑی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم وہاں پر پہنچ چکی اور قریب پندرہ صدد سے یہاں پر اس جانچ میں حصہ لے رہے ہیں اس جانچ کو مکمل کریں گے آج سے بھوچالہ میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا سروے شروع ہو گیا ہے سروے کے آدیش کے خلاف جو کہ دور آئی کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ سروے کرایا جائے اس آدیش کے خلاف مسلم پک سپریم کورٹ پہنچ گیا اب سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران کیا کچھ باتیں کہی جاتی ہیں کورٹ کیا نرنے لے گا اس کا بھی انتظار کرنا ہوگا تو اس آئی کا سروے شروع ہو چکا ہے سروے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچا مسلم پکش اس آئی سروے کے فیصلے کو مسلم پکش نے چنواتی دی ہے بھوچالہ میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے سروے پر روک لگائے جانے کی مانگ مسلم پکش کی طرف سے ہے برحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس پورے پرکرن میں جو ٹیم سروے کرنے پہنچی ہے ایک طرف سروے شروع ہو چکا ہے دوسری طرف سروے پر روک لگائے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے بھوچالہ میں اس آئی سروے سے جڑیے بڑی جانکاری مل رہے ہیں مسلم پکشکار کے گھر چسپا کی گئی سروے کی جانکاری کل رات سروے کی جانکاری چسپا کی گئی تھی اور سروے کے دوران اگر ابھی کی پریشتیوں کو دیکھیں تو چاہے سروے شروع ہونا ہو یا سروے کرائے جانے کے فیصلے کو چنوٹی دینے کا لیکن سروے ریپورٹ یہاں پر ایک بہت بڑی بھومکہ میں رہے گی ہاں سے بلکل جو سروے ریپورٹ ہے وہ بہت بڑی اپنی بھومکہ میں رہے گی اور فیلال اس وقت میں بھوچالہ کے ٹھیک بلکل بہار ہی موجود ہوں اندر اس وقت جو اے ایس آئی سروے کے جو ادھکاری ہیں وہ اس وقت بھوچالہ کے اندر موجود ہیں اور صبح لگبک سوہ چھ بزے ہی ادھکاری یہاں پر پہنچ گئے تھے اور چھے پچیس چھے تیس پر وہ اندر داخل ہو گئے تھے لیکن اس وقت میرے ساتھ میں جو یہاں کے ہندو سنگھن کے کچھ لوگ ہیں ان سے ہم باتشیت بھی کریں گے اندر سروے چل رہا ہے کتنا بڑا دن آپ کے لوگوں کے لیے ہیں اور کیا آدھار مانا گیا تھا دیکھیں نشیدی آج جو دن ہے وہ کافی بڑا دن ہے ورسوس کی جو ایک مانگ ہے بہت جو سمیتی کے ہندو سماج کی وہ آج کئی روپ لے رہی ہے کیونکہ سروے کی ٹیم صوبے سے اندر چلے گئی ہے پریسر میں تو نشیدی جو بھی سروے ریپورٹ بنے گی وہ ہندو پکشم میں ہو دیکھیں یہ بہت شالہ نام سے پرتید ہوتا ہے یہ راجہ بھوچ کی بہت شالہ ہے راجہ بھوچ نے دس سو چوتیس میں بہت شالہ کا نیرمان کروایا تھا تو یہ بہت شالہ آپ جیسے ہی اندر انٹر کریں گے تو دو وشال شلالک آج بھی موجود ہے جو راجہ بھوچ کے شاشنکال کے ہیں ان پر اس پسٹو روپ سے اوم سسرتے نمہ اوم نمہ شیوائے لکھا ہوا ہے کئی ایسے پرمان ہیں وہاں پر گر بھگر میں آپ کو اشتہ کمل دیکھنے کو ملے گا اندر گر بھگر میں جائیں گے جہاں واق دیوی ستھاپیتی وہاں پر آپ کو پرمان ونچہ کا راج چند دیکھنے کو ملے گا کئی خمبوں پر جو ہے کرتی چند ملے گے دو ینتر آپ کو وہاں پر اس پسٹو روپ سے دکھائی دیں گے انیس سو سنٹیانو کی خودائی میں کچھ نکلے ہوئے اوشش جو آج بھی وہاں پر رکھے گئے ہیں تو ان میں آپ کو یکشینیاں دیوی مدرائیں ایک گوموگ وہ بھی آپ اس پسٹو روپ سے آج بھی دیکھ سکتے ہیں تو نشتیدی اب سروے کے بعد میں جو اسٹیتی بنے گی تو اس میں کئی اور پرمان ایسے سامنے آئیں گے لمبی لڑائی آپ لوگ لڑتے آ رہے ہیں کیا کتنی امید ہے اس سروے سے کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کتنی آزائز دیکھیں نیالائے کی ایک جو پرکریہ ہے اس پر ہندو سماج کو پورن وشواس ہے چونکہ دیش میں بڑے ایسے معاملے مسلم پر سروے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے ایک عصہ رہا ہے تو نشتید ہی تو سپریم کورٹ کی طرف رکھ کیا ہے مسلم پر نے آج اگر دیکھا جاؤ تو آس سید یہاں وہ موجود بھی نہیں ہے دیکھیں وہ سفتنٹر ہے وہ جا سکتے ہیں ہندو سماج اپنا کام کر رہا ہے ایسا ہی اپنا کام کر رہے ہیں آج نماز کی اجازت دی گئی ہے اس بات سے کیا وہ کہنا چاہیے آج نماز کی اجازت دی گئی ہے جی بلکل یہاں پہ نماز کی اجازت دی گئی ہے جو سمیہ ہے اس سمیہ پر آکے یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے سنکھا بھی سیمیت نہیں کی گئی ہے یعنی جس طریقے سے ہر سکربار کو آتے ہیں اسی طریقے سے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے لیکن اس بیچ میں آپ کو ایک بڑا اپ ڈیٹ بھی دینا چاہوں گا کہ یہ ساپتی کی بات کی زاری تھی کہ انہیں بتائے نہیں گیا انہیں سوچنا نہیں دی گئی ہے وہ تصویر بھی ہیں ہم نے دکھائی ہے کہ بقاعدہ پولیس کے دورہ پرساسن کے دورہ ان کے گھروں پر جو مشکلیم پچکر کے لوگ ہیں ان کے گھروں کے بارے وہ چیز کو وہ سوچنا کو جو ہے چسپا کیا گیا تھا اور وہاں چسپا کر کے انہیں یہ جانگائی دی گئی تھی کہ کل اتنے بارے سے عدکاری آئیں گے اور یہاں سے یہ سروے شروع کر دیا جائے گا دیکھئے اب پھر ایس ایل پی کے لئے مشکلیم پچکر جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ گئے لیکن ہندو پچکر کے لوگ نے پہلے کیبیٹ لگا دی کیبیٹ پہلے لگا دی اس لئے کیونکہ جو ہائی کورٹ نے آدھار مانا تھا جن بندووں کا آدھار بانتے ہوئے ایس ایس سروے کا انمتی دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ کی واپس سے ایس ایس سروے کرائے گیا اسی آدھے اس کو مانتے ہوئے لگاتے ہوئے اس کے ایک کوپی جو اس کو لگاتے ہوئے سپریم کورٹ میں پہلے ہی ہندو پچکر تب سے کیبیٹ لگا دی گئی تھی کہ اگر مشکلیم پچکر وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو پہلے سننے کا عدکار جو ہے ہندو پچکہ ہونا چاہیے کیونکہ جو آدیس ہوا تھا ہندو پچکے پیبر ہوا تھا اس لئے کیبیٹ لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی آدیس سنانے کے پہلے اس میں ہندو پچکی باتوں کو سنا جائے لیکن دیکھیں سروے شروع ہو چکا ہے ایس ایل پی کے لئے ہو گئے تھے لیکن سپریم کورٹ نے ادار جو ہائی کورٹ ہے اس کے آدیس جو ہے اس پر واپس سے سنوائی نہیں کی گئی اور ابھی تک ہائی کورٹ کا آدیس برقرار ہے اور آج ایس ایل کی جو ادھکاری ہے وہ بہت سالہ پہنچ چکے ہیں اور صبح سے ہی ہاں پہ اس وقت سروے چل رہا ہے اگر ہندو پچکی طرف سے بات کی جائے ہندو سنگڑن کی طرف سے بات کی جائے وہ اس وقت وہ سالہ کے باہر موجود ہوں نے کہا کہ صدیوں پرانا یہ بیباد رہا ہے لڑائی بہت لمبی رہی ہے لیکن جو اندر کے ساکھ چھے دو اندر کے پرمان ہے وہ دیوالے بتاتی ہیں کہ یہاں پہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے اور جب آئے یہ ایسا ہی سلوے اور اسی آدھار پر ہندو پکش چل رہا ہے جبکہ مسلم پکش کی طرف سے جو اس میں ویروت درج کرائے گا حالانکہ اس پر کورٹ میں سنوائی میں کیا کچھ ہوگا اس پر بھی ڈیٹیل اپنے درشکوں تک پہنچائیں گے گراؤنڈ پر ہمارے سہوگی موجود ہیں آپ کے پاس پھر لوٹیں گے بہت بہت شکریہ مطلعش پرحال جانکاری آپ کا دینے کے لئے اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد ان کی ایڈی کے لاک اپ میں رات کٹھی اروند کیجریوال کو ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور ایڈی اروند کیجریوال کی ایمانڈ چاہے گی وہیں کیجریوال کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں اپیل کر فوراں سنوائی کی مانگ کی ہے کیجریوال کے گرفتاری پر روک پر سپریم پورٹ سنوائی کیا کرے گا اور کیا نرنے لے گا یہ ابھی دیکھنے کا وشہ ہوگا اپنا برطن ندیشہ لہ یعنی ایڈی نے دلی شراب نیتی ماملے میں دلی کے مکہ منتری اربند کے جریوال کو یہ رفتار کر لیا ہے ایڈی کی ٹیم شام سات بجے کے جریوال کے گھر پہنچی تھی پیتے روز اپنا دسمہ سمن لے کر اور سرچ وارنٹ بھی ٹیم کے پاس تھا اور پھر جہاں ٹیڈنسی نے قریب دو گھنٹے تک پوچھتاچ کی اور رات نو بجے پوری کارروائی ہوئی گیجریوال کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے ساتھ کی فوراں سنوائی کرنے کی بھی مانگ رونے کی ہے اس سے پہلے دو پہنڈ ہائی بجے ہائی کورٹ نے دلی کے سی ایم کی گرفتاری پر روک لگایا جانے والی یاچیکہ کو بھارچ کر دیا تھا گیجریوال نے کورٹ سے یہ بھروسہ مانگا تھا کہ اگر وہ پوچھتاچ کے لیے ایڈی جاتے ہیں تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے کورٹ نے ساف کیا کہ کیجریوال کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہوگا ان کی گرفتاری پر روک نہیں ہے اس سے پہلے ایڈی نے کیجریوال کو سترہ مارچ کو نوہاں سمن بھیجا تھا اور دسوہاں سمن لے کر کم خود ہی پہنچ کر سوشیل ہمارے سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موٹ سوشیل کل شام اور لگ بگ رات ہی ہو چکی تھی جب گرفتاری ہوئی آج کیا کچھ مومنٹ رہے گا سپریم کورٹ جائے گی آم آدمی پارٹی بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں ہے نشید روپ سے ایڈی نے اپنی حراست میں لے لیا ہے ایڈی نے انہیں کو گرفتار کر لیا ہے تو نشید روپ سے اب ان کے جو لیگل ٹیم ہیں یعنی کی جو ان کے ورشت ایڈوکیٹ ہیں ایف شیخ منو سنگھ بھی وہ فلحال سپریم کورٹ میں فلحال یہ مانگ کر سکتے ہیں کہ جو فلحال گرفتاری کی گئی ہے ایڈی کے دوارا وہ فلحال عبید ہے اس سے پہلے ان کی گرفتاری کو چنوٹی دی گئی تھی لیکن چونکہ اب جانچ ایجنسی نے اربین کجریوال کو گرفتار کر لیا ہے تو اب ایک شٹب آگے بڑھ کر ان کے وکیل یہ جرور کہیں گے کہ جس طرح فلحال یہ گرفتاری کی گئی ہے وہ عبید گرفتاری ہے لیکن جو پرکریہ ہے اس پرکریہ کو اگر ہم سمجھے تو اگر کسی بھی اکیوشٹ کو گرفتار کوئی جانچ ایجنسی کرتی ہے تو نشیط روپ سے اس کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ نچلی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے کسی بھی رہت کے لیے لیکن اوپری عدالت کا دروازہ وہ اس لیے نہیں کھٹ کھٹا سکتا کیونکہ اوپری عدالت کا اس پورے ماملے میں کوئی انٹرفیرنس رہ نہیں جاتا ہے عرسٹنگ ہو گئی ہے اب وہ بطور ایک اکیوشٹ ہیں تو اب ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ نشیط روپ سے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور جو بھی رہت کی مانگ وہ چاہتے ہیں وہ وہاں کریں حالانکہ گرفتاری کی جو پرکریہ ہے جس طرح ایڈی نے گرفتار کیا ہے اس پرکریہ کو چنوٹی دی جا سکتی ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی اسی کیس میں دلی کی آبکاری نیتی ماملے میں جب سنجھے سنگھ کی آرسٹنگ ہوئی تھی تو وہ بھی سپریم کورٹ پہنچے تھے ہائی کورٹ گئے تھے لیکن کسی بھی عدالت سے انہیں رہت نہیں ملی اور دونوں عدالتوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ آپ اب آرسٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو نچلی عدالت کا دروازہ کھٹ کھڑانا چاہیے اور جو بھی رہت آپ چاہتے ہیں آپ وہاں سے مانگے اب آج اس پرے ماملے میں جو ان کے وکیل ہیں وہ نشیط روپ سے مانگ کریں گے کوئی جات ایجنسی گرفتار کرتی ہے تو اس کو کھانسن کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے چونکہ اروین کیجریوال فیلال مکھے منتری ہے تو نشیط روپ سے انہیں جو ایم پی ایم ایل اے کی عدالت ہے راؤ زیوینو دلی میں ان میں پیش کیا جائے گا میڈیکل کروانے کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا ایڈی نے جو پرجور تیاری ہے وہ لگ بھگ کر رکھی ہے کیونکہ کورٹ میں ایڈی کو ریمانڈ لینا ہے تو کورٹ کو یہ بتانا ہوگا کہ کیجریوال کو کن کرنوں کی وجہ سے ان کی حراست انہیں چاہیے ریمانڈ انہیں چاہیے چونکہ کے کبیتہ کا رول اس معاملے میں بہت اہم ہے ایڈی نے جب سے کے کبیتہ کو گرفتار کیا تب سے اربین کیجریوال کو یہ در ستا رہا تھا کہ جات ایجنسی انہیں کبھی بھی گرفتار کر سکتی ہے اسی لئے انہوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا کہ انہیں گرفتاری سے رہت ملے تو اس کا پربل سائیوگ تھا کہ اب ایڈی اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں ایکسن لے سکتی ہے اور دیکھیں سات بجے ہی ایڈی ان کے آواز پر پہنچ گئی تو اب اس پوری معاملے میں کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں اربین کیجریوال کی مسکلیں اور بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس پورے معاملے کو اگر دیکھیں تو ایڈی نے دلی آبکاری نیت معاملے میں لگ بھگ 32 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سے 3 سے 4 لوگ سرکاری گواہ بن چکے ہیں کے گفتار سے جو فیلحال بیان ایڈی کو ملا ہے یا جو پوستاس میں چیزیں سامنے نکل کر آئی ہیں ان چیزوں کو لے کر کہیں نہ کہیں اربین کیجریوال کی مسکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ساؤٹ لابی سے جو 100 کروڑ روپے کا مومنٹ ہوا ہے وہ اس مومنٹ کا جو پیسہ ہے وہ پنجاب اور گوہ کے چناؤں میں خرچ کیے گئے تو وہ جو منی ٹریل ہے اس منی ٹریل کو بیٹھانے کے لیے کہیں نہ کہیں اربین کیجریوال کی گرفتاری بہت زیادہ ضروری تھی اور مامنے سے پہلے جب کیجریوال کی گرفتاری اس سے پہلے یہ تتشہ سامنے بھی آئے کہ منی ٹریل تو ہوا ہے حالانکہ آم آدمی پارٹی کا بار بار یہ دا بار آئے کہ ابھی منی ٹریل پکڑ میں نہیں آئے جبکہ کوٹ میں اس بات کا کئی بار ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں بھی اب تک رہائی تو نہیں ہوئی یہاں زمانت ضرور ہوئی ہے بیچ بیچ میں کہ انہیں کنی کارنوں سے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اربیند کے جریوال کے لیے یہ کیا کوئی راستہ بنتا آپ نظر بنائے رکھے گا آگے اپڈیٹ آپ سے لیں گے بہت شکریہ آپ کا اور اب ارتی آگے آپ کو بتا دیں رائیپور میں ایک بار پھر ڈائیریہ کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیں کہ لبھنڈی میں پچاس سے زیادہ لوگ دوشت پانی پی لینے کی وجہ سے ڈائیریہ کا شکار ہو گئے پیڑیٹوں کو میکہ ہارا گاتمک سواسے کے اندر میں شیویروں میں بھرتی کرائے گیا ہے سیویج اور سیپٹک ٹینک کا دوشت پانی گھروں تک پہنچ جا رہا ہے لوگوں کو چتابنی دی گئی ہے ساف پانی کی ویوستہ کی جانے کی بات کا ہی جا رہی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پانی نہیں ملا ساف تو بڑا آندولن ہوگا پرکوک جاری ہے چالیس سے ادھک پیڑی تبھی تک اسپطال پہنچے ہیں اور ان کا اپچار ہے اور لگاتا جاری ہے اور آپ کلونی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیویر بھی لگایا گیا ہے نگم کی ٹیم ہے وہ یہاں پر آئی ہے ساف سفائی کا کام ہے یہاں پر ہو رہا ہے ہمارے بیچ یہاں کے پارسد راجہ بنجارے جی ہیں ہم ان سے بات کریں گے کیا وجہ بتایا جا رہا ہے یہ ہے کہ پانی کا دوسیت پانی دوسیت پانی ہے اور یہ کیا سیوریج کا سہی پلانڈ نہیں ہے اس کاران ہے اور ہم لوگ لگ بھگ اس میں دو مہنے سے دھائی مہنے پہلے تتکالین تھے پٹلے جی اور جون کمیشنر جی کو ہم لاکر نیرکشن بھی کرائے اور یہ پورو میں بھی گھٹنا ہو چکا پچھلے سمیں بھی ہوا اس میں بھی باون تیرپن پچپل لوگ بھی بیمار تھے اور دو لوگ کی ماؤھ بھی ہوئی لیکن ہم لوگ اس سے سمیں رہتے دو مہنے پہلے ان کو بتایا لیکن ان کا وہ آپ جانتے ہو نہیں ہو پایا اور آج ابھی کترے لوگ پیڑی تھے آپ بتا رہے تھے چالیس سیدھیک لوگ ہیں کل تک تو چالیس تھا لیکن رات تک دیکھیں ایک رات چوبیس گھنٹے نہیں بارہ گھنٹے میں بارہ سے پندرہ لوگ اور مریض نکل گئے اس پرکار کی ستیتی ہے اگر اگر نیگم پرساسن اگر نہیں جاگا ساری سویدھا نہیں دی ساسن پرساسن تو ہم لوگ روڈ میں جا کر جام کر کے لوگوں کے ہمارے سورکشہ کریں گے بلکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تھیتیہ دن و دن خراب ہوتی جا رہی ہے اس سے پہلی بھی چیتاؤنی دی گئی تھی لیکن ابھی تک کوئی ماکول بیوستہ نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈائریا کا پرکوپ ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا جا رہا ہے اب پارشت نے ساپتور پر چیتاؤنی دے دی ہے اور پوشپا گینگ کے تسکروں پر سنگھم اینٹی پوچنگ ٹیم کا شکن جا جیا پوشپا گینگ گوڈی شاہ کے آٹھ اور لکڑی تسکر گرفتار کیے گئے ہیں اب تک پندرہ تسکروں کی گرفتاری ہو چکی ہے ریزرو کشتر سے یہ ساگون کی لکڑیوں کی تسکری کیا کر رہے تھے اور ادانتی سیتا ندی ٹائگر ورزب اینٹی پوچنگ ٹیم کی کاروائی انیہ فرار آروپیوں کی تلاش جاری ہے اور خبر مہا سموند سے جہاں پر ناند گاؤں ہتیاکانڈ کو لے کر گرامینوں میں آکھروش ہے گرامینوں نے ہتیاکانڈ کو پھر سے جانچ کی جانے کی مانگ کی ہے اور اس پورے معاملے میں گرامینوں کی مانگ ہے کہ ہتیاکانڈ کی پھر سے جانچ ہو ہتیا میں اور بھی لوگوں کے شامل ہونے کی آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے اور ہتیا کے آروپی پر سکول کے سولہ اکڑ زمین پر قبضہ کی جانے کا آروپ ہے گرامینوں نے قبضہ کھالی کرانے کا بدھائک کو گیاپن سوپا ہے اور بڑھتے آگے چونٹی انداز میں خبریں دکھاتے ہیں آپ کو